بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Illustrator کی اس ویڈیو کے اندر ہم Compound Path کو ڈسکس کریں گے Compound Path Illustrator کے اندر ایک بہت useful function ہے Compound Path کو apply کرنے کے لیے دونوں shapes کو select کرنے کے بعد یہاں سے object کا tab میں جائیں گے اور Compound Path and then make تو یہ بلکل ایسے نظر آ رہا ہے کہ جیسے اس کے اوپر Pathfinder apply کیا گیا ہو لیکن Compound Path اور Pathfinder کے درمیان فرق یہ ہے کہ Compound Path کے اندر آپ کی اقساس دونوں shapes پر ہے دونوں shapes کو اقساس کرنے کے لیے a press کر دیا for direct selection tool اور یہاں سے بھی کسی ایک نوڈ کو select کر دینے کے بعد v press کر دیجئے جو کہ selection tool کو active کر دے گا اور یہاں سے آپ اس object کو اپنی مرضی کے مطابق scaling کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس object کو move بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس purpose کے لیے direct selection tool کے نیچے group selection tool ہے آپ اس کو پر click کر دیجئے اور آپ اس object کو move کر سکتے ہیں جبکہ Pathfinder کے اندر آپ ایسا نہیں کر سکتے اس کے علاوہ دونوں shapes کو select کر لینے کے بعد آپ object کے tab میں دوبارہ جائیں اور یہاں پہ Compound Path and then release تو Compound Path release ہو جائے گا جبکہ Pathfinder کو apply کر لینے کے بعد آپ اس کو release نہیں کر سکتے Compound Path کو release کرنے کے لیے keyboard سے alt, control, shift اور 8 press کر دیں گے تو Compound Path release ہو جائے گا اگر آپ کے artboard کی units pixels میں ہیں تو آپ اس icon پہ click کیجئے جو کہ align art to pixels اب اگر میں اس object کو move کروں تو یہ object آپ کے artboard کے مطابق pixels to pixels move ہو رہا ہے اور اس کے moment smooth نہیں ہے اب اگر میں اس icon کو unslet کر دیتا ہوں تو اب آپ کے object کے moment pixels to pixels نہیں بلکہ بہت smooth ہو رہی ہے اسی طرح اگر pen tool کو use کیا جائے تو pen tool بھی اس کی movement بہت smooth ہے اور کسی بھی angle پر اس کو move کیا جا سکتا ہے لیکن اگر میں pen tool کو select کر کے اس icon کو active کر دوں تو اب آپ کا pen tool بھی pixel to pixel move ہوگا اس tool کو کب استعمال کرنا ہے یہ آپ کی requirements پر depend کرتا ہے مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کا بہت پسند آئی ہوگی اس چینل کو ضرور subscribe کیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ